مدوبنی میں شرابیوں کو اس سمیں بہار آ گئی جب نیپالی شراب لدیے بائیک پلٹ گئی اس کے بعد لوگوں نے جم کر شراب کی لوٹ مچائے اس کے لیے لوگوں میں آپا دھاپی بھی مچی رہی اس دوران شراب لوٹنے میں مہلائیں بھی پیچھے نہیں رہی انہوں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شراب پر ہاتھ ساف کیا اتنا ہی نہیں بچے بھی شراب لوٹنے پہنچ گئے اور لوٹا بھی اب اس کے بعد انہوں نے لوٹی گئی شراب کا کیا کیا یہ تو وہی جانے ہوا کچھ یوں کی جینگر تھانا چھیتر کے جینگر کملہ بان پر نیپال سے شراب لے کر آ رہی ایک بائیک پلٹ گئی اس کے طور پر بعد بائیک چالے کو وہاں سے بھاگ نکلا اس کے بعد تو لوگوں کی جیسے بہار ہی آ گئی کیا بچے کیا مہلائیں جوان اور گوڑے سب نے مل کر بائیک میں تیہ خانہ بنا کر رکھی گئی شراب کی جم کا لوٹ مچائے کسی کو بیئر ملی تو کسی کو دیشی شراب جسے جو ملا لے کر چلتا منہ جانکاری ہو کہ زلے کی نیپال سے کھلی ایک سو تیس کلومیٹر سیمہ پر اوانچھت اپرادی دیشی ویرودی تطووں اور تذکروں کی گتویدیاں لگا تار جاری ہے ان پر روک لگانے کے لیے تینات ایس ایس بی کی جوان نگرانی بھی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی یہ سلسلہ رک نہیں رہا ہے اوپر سے بیہار سرکار کی شراب بندی کی بھی یہ گھٹنا پول کھول رہی ہے ایسے میں یہ دکوری آتنکوادی و سپوٹک کے ساتھ چھیتر میں اسی طرح گھوش جائے تو سرکاری سمپتی و بھولی بھالی جنتہ کا بھگوانی مالک ہے